اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایدرود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے لیکن ہم نے محدود کر دیا ہے کوئی آدمی سمجھتا ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلح بچھاؤں گا اور نماز پڑھ لوں گا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں جیسے رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو پھر واپس گناہوں کی لحف میں چلا جاتا ہے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں مسجد سے باہر نکلتا ہے تو باہر جھڑ بولے گا بازار میں کسی کے ساتھ دغا کرے گا دھوکہ دے گا تو آدمی جب ملنے جلنے کے دوران اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کرتا اخلاق اخلاق کا مطلب کیا سامنے والے کا خیال کرنا لیکن ایک آدمی اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کر سکا تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور جن جن کو پیدا کیا ہے ان کا احترام حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق المخلوقات سمجھے ایک مانے یعنی کہ حقوق الخالق اور حقوق المخلوق پہلا جو حق بنتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی حقوق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ حقوق ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اکیلے کی اس کے اکیلے کی عباد کی جائیں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کہہ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تعالی کو مانتے ہوئے کسی کو شریک کرنا بھی غلط اللہ ہی کا انکار کر دینا بھی غلط اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو لینا بھی غلط سرے سے خدا کا انکار کر دینا بھی غلط ان سب عقیدوں میں سب سے بس کیا ہے ایک اللہ کو اس کی دات اللہ کی دات اللہ کے نام اللہ کی صفتے اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کوئی سارے حقوق ادا کر دینا اس کو کہتے ہیں توحید تو حقوق اللہ جب آپ ادا کرتے ہیں اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو توحید کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور حقوق العباد آپ یہ سارے جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کے عمل سے کسی بھی آپ کا جو بھی عمل ہوگا عبادت کا بہت وسیع معنی ہے جو بھی آپ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں آپ کرنے میں عدمی عمل العین آنکھ کا عمل عمل العذن کان کا بھی عمل ہے عمل اللسان زبان کا بھی عمل ہوتا ہے عمل القلب دل کا بھی کام ہوتا ہے دل کا کام کیا ہے توقل ہے امید ہے خوف ہے عقید والا خوف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا ہے توقل سبح اللہ تعالیٰ پر ہونا ہے امید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید ہوتی ہے وہ اسی امید پھر کسی اور کے ساتھ آپ نے لگا سکتے ہیں ایک نیچرل خوف ہو سکتا ہے شیر سامنے آگیا نہیں میں اللہ کیا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں تو یہ بات غلط ہے مسبب نے کہا ازباب اپنا آپ بچ سکتے ہیں تو اپنا بچاؤ کری تو ایک نیچرل ڈر ہوتا ہے وہ معاف ہے ایک ہوتا خوف تازیم والا جیسے کہ استاذ کے آپ قدر کرتے ہیں یا والد صاحب کے قدر کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک عظمت کے خاطر آپ پھر ہوتا خوف کھاتے ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں لیکن جو عقیدے والا ہوتا ہے عقیدے والا خوف وہ اللہ تعالیٰ کے علاقے سے اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو دل کا بھی عمل ہوا نا آنکھ کا بھی عمل ہے کہ اس آنکھ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے کان سے آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا نہیں سن رہے ہیں اس میں بھی حلال و حرام ہے آپ ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں آپ کے جوارے سے آپ کے جسم کے جتنے بھی آزا ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا ہے قرآن و صحیح حدث میں وہی بتا دیا گیا یعنی کہ محبت میں بھی حلال محبت ہوتی ہے حرام محبت ہوتی ہے جائز محبت ہوتی ہے ناجائز محبت ہوتی ہے غصے میں بھی جائز غصہ ہوتا ہے ناجائز غصہ ہوتا ہے کمائی میں بھی جائز کمائی ہوتی ہے ناجائز کمائی ہوتی ہے عقیدے میں بھی صحیح عقیدہ ہوتا ہے غیر صحیح عقیدہ ہوتا ہے تو حقوق اللہ آپ ادا کریں اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق ادا کرے تو عبادت کا ایک وسیع معنی ہے گزشتہ اپیسوڈ میں منہیں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ عبادت کے قسمیں کتنی ہیں عبادت کے ارکان کتنے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر آپ نے مان ملیا اللہ کے نام اور سپتوں کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کائنات اللہ نے پیدا کیا لیکن جب عبادت دینے کا معامل آتا ہے اللہ کے ساتھ آپ کسی وہ شریک کرتے ہیں تو اس کی اجارت نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں یہی نکتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کہنے عبادت اب آپ کرنے جائیں گے تو جس سے آپ نعمتیں لے رہے ہیں جس سے آپ نے زندگی لی جو موت و حیات کا دینے والا ہے جو ہمارے زندگیوں کا دینے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی کی تو عبادت ہونی چاہیے عقل تو یہی کہتی ہے کہ آپ بارش تو اوپر سے لے رہے ہیں لیکن عبادتیں کئی اور دے رہے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں شیخ بن عثیم رحمت اللہ علیہ فرمانہ ہے کہ اس کے اندر دو رکن ہے غور کر کے دیکھیں آپ ایک ہے النفی دوسرا ہے الاسبات ایک ہوتا ہے نفی کر دینا دنائی کر دینا نیگیشن کرنا نہیں کہنا دوسرا ہوتا ہے ثابت کر دینا کس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں معبودانِ باطلہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں منگھڑت معبود ہیں سب کا پہلے انکار گلاس کو پہلے صاف کریں گے نا اس کے بعد اس کے اندر آپ منرل وارٹر ڈالیں گے پیور پانی ڈالیں گے تو پانی پینے بھی مدہ آئے گا گلاس گندہ ہے پھر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پانی بھی گندہ ہو جائے گا تو پہلے دل کو پاک کرنا ہے دل کو پہلے صاف کر دینا ہے اس کے بعد اس دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اب اسی کے بارے میں آپ کو عقیدہ رکھنا ہے توہید ربوبیہ توہید اسمہ وصفہ توہید علوہ پانچ پوائنٹ دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ توہید کا کونسپ سمجھنا چاہتے ہیں توہید اچھی طریق سمجھ میں آ جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا توہید اگر اچھا سمجھ میں آ جائے گا ہم تیری عباد کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا توہید اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گا تو عبادت کا وسیعہ معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے عمل سارے وہ قول وہ سارے کام وہ سارے باتیں جو چھپا کر یا دکھا کر آپ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ سارے باتیں اللہ کے لئے ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلہ ہے وہ طریقے کے مطابق ہونے چاہیے تو توہید سمجھ جائیں گے تو یہ مفہوم اور اچھے طریقے کے لئے ہو جائے گا پانچ پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ یہ پانچ پوائنٹ اچھے طریقے دماغ میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ بیسیکلی بنیادی طور پر خود کو توہید سمجھانے اور لوگوں کو توہید سمجھانے کے لئے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی ذات اللہ کے نام اللہ کی صفتیں اللہ کے کام اللہ کے ساتھ کی جانے والے عبادتیں اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حوالے کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلہ ہے طریقے کے مطابق اس کو کہتے ہیں توحید اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات ہے کیا ہوئی نہ سکتا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْ أَحَد اللہ تعالیٰ کے مددے مقابلے تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نام اور صفتوں کے مقابلے میں کوئی ہے کیا ہوئی نہیں سکتا لَيْسَكَمِثْ لِهِ شَيْء اللہ تعالیٰ کے جیسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اللہ تعالیٰ ہی سننے والے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں وہ ایسا کوئی دیکھنے سکتا وہ ایسا کوئی سننے سکتا اور اس کے شان کے مطابق ہے سماعت اس کے شان کے مطابق ہے بسارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپتے اس کے شان اور اس کے جلال کے مطابق ہے اللہ کی ذات اللہ کے نام اللہ کے سپتے اور اللہ کے کام یہ پوری کائنات پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے اللہ ربو بیہ معنی پورے کائنات کو چلانے والا قیوم سارے اس پر ڈیپنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپنڈ نہیں ہیں اصومد سارے اللہ تعالیٰ پر ڈیپنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپنڈ نہیں ہیں سارے اللہ کے محتاج ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے تو یہ پوری کائنات کا آقا مالک کرتا دھرتا ان سب کو چلانے والا کون ہے تصرف کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے پالنہار بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اللہ سبحانہ وتعالی کی صفتیں اور اللہ تعالی کے کام اور پانچوہ پینٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کی جانے والے عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ سارے حقوق ادا کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے و طریقے کے مطابق اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے توحید کا معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری عباد کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم عبادت کا معنی اچھے طریقے سمجھ جائیں گے آپ احتقاف کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ روضہ رکھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ سہری کھا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ افطار کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ سعودہ لانے جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سارے عمل کس کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر رمضان المبارک میں سہری کے وقت پر گھر میں خواتین جلدی اٹھ کر روزداروں کے لئے سہری کا انتظام کر رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں اگر آپ افطار کے وقت پر روزدار جو بھوکے ہوتے ہیں ان کو پانی کا انتظام کر رہے ہیں برف کا انتظام کر رہے ہیں شربت کا انتظام کر رہے ہیں میوے فروٹ اور سلات کا انتظام کر رہے ہیں آپ بازار سے جا کر سعودہ لاتے ہیں خواتین بورچ خانے میں کچن میں گرمی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا حکون آ جائے گا طاقت مل جائے گی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جب بھی رمضان آتا ہے مجھے اتنا زیادہ کام لگ جاتا ہے تو کام اور لگاتے ہیں تو جیسے بات اخوات پارٹ ٹیم کرتے ہیں اگر زیادہ سیلری ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں پارٹ ٹیم کرتے ہیں تو رمضان آلوبارک میں پارٹ ٹیم کریے پارٹ ٹیم کا مطلب ہے کہ اصلی ٹیم اور پارٹ ٹیم اوور ٹیم کریے یعنی مطلب یہ ہے کہ موسم ہے نیکیاں لوٹنے کا ہے لیکن صرف کھانا پکاتے ہی متر جائیے یہ سوہ بڑا اچھا لگ رہا ہے نہیں عبادت کے اور بھی شکلیں ہیں کم سے کم کھائی کھانے پر توجہ درہا کم دیجئے کھانے پر زیادہ توجہ دیں گے تو اس کے انتظام کرنے کے لیے یہ مائنڈ پھر بلوک ہو جائے گا اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو حضم کرنے کے لیے پھر میدے کی جو مشین ہے نا پھر یہ کام پہ لگ جائے گی یا تو یہ دماغ کی مشین یا تو پھر یہ میدے کی مشین کھانے سے پہلے دماغ کی مشین کھانے کے بعد یہ میدے کی مشین یہ دو مشینوں کو چلانے میں پوری لائف ختم ہو جا رہی ہے اصل یہ پورے مشینوں کو چلا کر اللہ کے لیے غلامی کے لیے اللہ کے بندے کیلئے ٹائم نکالنا تھا وہ کم نکال رہے ہیں یعنی ایک آدمی کو گاڑی دی جا رہی ہے تاکہ وہ جاپ کرے اور کمپنی کے لیے فائدہ لائے ایک آدمی خالی گاڑی بنانے گاڑی سوارنے گاڑی دھونے گاڑی کو اچھے طریقے سجانے میں ٹائم لگا رہا ہے صبح اٹھتے ہی گاڑی کو اچھا طرح ساف کرتا ہے صبح اٹھتے ہی گاڑی کو اچھے طریقے سے پالش کرتا ہے دھوتا ہے آئلنگ کرتا ہے لیکن خالی اسی میں رہتا ہے تو آپ بولیں گے کیا پیئے گا آدمی کیا کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے روح کے ساتھ اللہ نے جسم کی جو گاڑی دی ہے صبح اس کو سوارنے میں اس کے بال بنانے میں اس کے کپڑے پہننے میں اس کو پہنانے میں اس کو اچھا کھلانے میں صبح خالی گاڑی گاڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس گاڑی سے کچھ کام تو کریے اس گاڑی کو لے کر کچھ نیک کام تو کریے تو ایک آدمی اگر افطار کی تیاری کر رہا ہو تو دوسروں کا بھی خیال کرے ہو سکتا کوئی بھوکا ہوگا کھانا بنا رہے ہیں اور بھی لوگوں کا خیال کر لیجئے اور اسی طریقے سے اعتقاف کا ارادہ ہے تو اس کے لئے پہلے سے آپ کو پلاننگ کرنا پڑے گا تاکہ ایک سو ہو سکے آپ اعتقاف میں اور اس سے پہلے کے آخری دہے کے راتیں آئے اپنے آپ کو پرا فارغ و البال کرنا ہے تاکہ آپ کو رات میں جاک کر عباد کرنا ہے کیونکہ اس میں لیلت القدر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ اگر کوئی آدمی ایک ہزار لگا تار عبادت کرے گا وہ ایک ہزار مہینے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر عبادت کا آپ کے سامنے ایک موقع ہے آپ ایک ہزار مہینے عبادت کریں گے تو اس وقت پر آپ کے پاس جو عبادت جمع ہوتی ہے وہ ایک رات میں عبادت کرنے سے اتنا صاحب مل سکتا ہے یعنی یوں تمجھے کہ 83 ائر سے بھی زیادہ 83 سال سے بھی زیادہ 83 سال میں 83 مرتبہ حج ہو سکتا ہے 83 مرتبہ کم سے کم عمرہ ہو سکتا ہے 83 مرتبہ رمضان مبارک کے روزے آتے ہیں 83 ائر میں نہ جانے کتنے مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ لے سکتا ہے گدشتہ زمانے میں عمریں بہت زیادہ تھی بڑی بڑی عمر 950 سال نوہ علیہ السلام کے صرف دعوتی لائف 950 سال لیکن آج تو اتنی بڑی عمر نہیں ہے 60 سال 70 سال خلاص آدمی فرش ہو جاتا ہے اب اس کم عمر میں وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی یہ کوئش کرے کہ میں سمارٹ متقی بنوں میں ایک سمجھدار اور اقل من متقی بنوں کہ میں کم ٹائم میں زیادہ صاحب کیسے کماؤں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ لیرت القدر میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے اپنے آپ کو ایک سوئی کر لیجئے اگر آپ خرضے سے ذہن پر رکھیں گے انیسیسری نینے ڈیلز نینے وعدے نینے بزنس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے زیادہ کمانے کی لالش میں آپ اتنی اہم عبادت کھولیں گے اپنی لائف سے آخری کا دہا آتے ہی کوششے کرئے کہ آخری کے دہا کے ساری راتیں عبادت میں گزریں یا کم سے کم پانچ راتیں اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربهم من کل عمر کیا کہہ رہے ہیں اس رات میں اللہ تعالی فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں تقدیر سورہ دخان میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتا رہا ہے سورہ قدر پڑھنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لیلت القدر ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس کے اندر تقدیر باٹی جاتی ابن عباس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں سعید بن جبیر سعید بن مصیب رحمت اللہ علی مجاہد رحمت اللہ علی اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کے شاگردوں کے جو آثنٹک روایتیں ہیں انہیں کہا کہ لوگ قلیت القدر میں سو رہے ہیں جبکہ ان کی تقدیر وہاں باٹی جا رہی ہے اگر وہ اٹھتا دعا کرتا کہ اے اللہ آنے والے سال میں مجھ پر کوئی مصیبتیں اگر آنے والی ہوں تو اے اللہ تقدیر میں آپ ابھی لکھ دیجئے کہ آنے والے سال میں سارے مصیبتیں مجھ سے معاف فرما دیجئے خرضہ اگر آنے والا ہے تو اے اللہ مجھے مجھ سے خرضہ ٹلا دیجئے اے اللہ اس سال اگر حج کے کرنے والوں کے خوش نصیبوں میں میری فیرس آسکتی ہے تو اے اللہ مجھے حج نصیب فرمائیے جانے تقدیر بٹ رہے ہیں اور آدمی سو کر گزارے نہیں اگر آپ اس رات میں عباد کر لیں گے تو ناصف گزرے ہوئے گناہ کو ہم ماف کروا سکتے بلکہ آنے والے سال کے مکمل ایک سال کی تقدیر تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہینڈ اور کر رہے ہیں اس وقت پر اگر دعا کرے گا تو دعا تقدیر کو پلٹ سکتی ہے کیوں نہ آنے والے سال کی مصیبتوں کو آپ صاف کرے ہیں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اگر ہم اچھے طریقے سے سوچیں گے عبادت کے وسیع مفہم کو تو جاگنا بھی عبادت ہے اعتقاف کرنا بھی عبادت ہے افطار کرنا بھی عبادت ہے سہری کرنا بھی عبادت ہے روزہ عبادت ہے اگر ممکن ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ عمرہ کریے رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے یہ بھی ایک عبادت ہے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے مال دیا ہے اس پر زکاة پرد ہو چکی ہے زکاة ادا کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ بہت ہی ہاتھ کھل کر کر لوگوں کو دیا کرتے تھے جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور قرآن مجید سنتے تھے تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفت ویسی آتی تھے کہ مفید ہوا چل رہی ہے بس لوگوں کو خیرات لوگوں کو خیرات غریبوں کا خیال اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے زکاة سے ہٹ کر بھی تو نفلی صدقہ کریے کیونکہ کتنے ایسے گناہ ہے جو کرنے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے ہم دور ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم اپنی معافی صدقے کے ذریعے سے کرتے ہیں تغفر اللہ کہہ کرتے ہیں نفلی نمازیں پڑھ کر توبہ کرتے ہیں نمازیں پڑھنے کے بعد فرد نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں یہ دل صاف ہونے لگتا ہے دل پر جو کالے دھبے ہو مٹنے لگتے ہیں دل جیسے سائقل ہو جاتا ہے اور دل کو جیسے گھن لگنے کے بعد یا اس کو زنگ لگنے کے اور اس کی صفائی کے بعد جو چمکنے لگتا ہے وہ قیفت ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم رحمت اللہ مبارک میں اور صدقہ و خیرات نفلی صدقہ و خیرات کو یہ بڑھا لیں تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہوتے رہتے ہیں گناہ ہوتے رہے وہ بھی مٹتے رہے جا کر دیکھیں کہیں مسجد کا کچھ کام باقی ہے کیا کہیں کچھ دعویٰ سینٹر میں کچھ ضرورت ہے کیا کہیں دائی کو کچھ ضرورت ہے کیا کہیں علماء کے لئے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے کیا کہیں پڑھنے والوں کے لئے بیٹھنے کا کچھ انتظام نہیں ہے کیا دینی کام کرنے والوں کے لئے کیا کچھ میں کام ہوتے ہیں عقائد عبادات معاملات حقوق اللہ حقوق العباد ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں ہر وہ قول جو آپ کہتے ہیں ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں چھپا کر یا دکھا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر راضی ہوں اگر یہ ساری باتیں اللہ کے لئے کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ ہے وہ طریقے کے مطابق کی جائے تو یقیناً یہ عبادت ایک وسیعی معنی میں اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو زندگی کا کوئی بھی ایک حرکت بھی آپ کر رہے ہیں ایک جنبش اشارہ بھی گناہ ہو سکتا ہے مثال تر پہ آپ دیو فلا آدمی آ رہا ہے تو یہ جو ایسے جو دیکھ رہے ہیں آپ کیا یہ صحیح ہے یا کوئی آدمی پیچھے آتا آپ جو گئے تھے نا صاحب وہ ایسے تھے کیا ایسا آپ کا ایٹیٹوٹ آپ جو گئے نا وہ ایسے ہے تو ایسا کہنا جائز ہے کیا اشارہ کرنا یہ حرکات یہ اشارے یعلم خائنة العیونی وما تخفی الصدور جہاں دیکھنا نہیں ہے وہاں پر آپ بھور کے دیکھتے ہیں یا کنکھوں سے دیکھتے ہیں جائز دلوں میں خیالات ایسے خیالات حقوق اللہ میں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن آئین ٹیم پر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ماف ہے کیونکہ پرائی کا آپ نے ارادہ کیا تھا کل میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا سو جاتے ہیں لیکن فجر کے ٹیم پر اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا گناہ کانٹ ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ دل میں جو برا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماف کر دیا ہے لیکن دل میں اگر اچھا ہی کا خیال آتا ہے کہ کل میں فجر کی نماز پڑھوں گا آپ کا ساوہ ابھی سے کنٹین ہو گیا لیکن حقوق العباد کا معاملہ ذرا الگ ہے حقوق العباد بندوں کے معاملے میں اگر آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلا آدمی جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے یا فلا آدمی بہت گندہ ہے آپ کو پاس دلیل نہیں ہے بس بیٹھے بیٹھے آپ غلط فہمی میں آ رہے ہیں آپ دل میں غلط فہمی میں آ رہے ہیں غلط انفارمیشن اکھٹا کر رہے ہیں اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر رہے ہیں جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے حالانکہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے حقوق اللہ میں بہت کچھ ماف ہوتا ہے لیکن حقوق العباد میں اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے یعلم خائنة العین وما تخفیص صدور بغض حسد کینا جلن کپٹ پلاننگ تو اپنے دلوں کو ساف کرنے کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے شکر کا مہینہ ہے محبت کا مہینہ ہے اتحاد کا مہینہ ہے اپنی عبادتوں کو ریفریش اور اپنے بارے میں سیلف ایک انٹراؤسپیکٹس اپنے بارے میں ایک مرتبہ سوچ یہ میں کہا جا رہا ہوں تسکیہ کرنے کا اپنے ذہن کو ساف اپنے دلوں کو ساف اپنے آنکھوں کو ساف اپنے کان کو ساف اپنے پر جسم کو ساف اگر یہ حالت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو پھر مو سے نکل لے لی بدبو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس انشاءاللہ مشکہ امبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے گی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو عبادت کا وسیع معنی اور محکم سمجھ کر ایک کامل عبداللہ بننے کے اللہ تعالیٰ توفیہ اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی کے پاس